اسلام علیکم میں ہوں راکٹر مضامر ارشاد اور آج میں آپ کی توجہ ایک اہم ٹاپکک کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم ہسپیٹر کی آنڈور میں بیٹے ہوتے ہیں تو بہت سارے مریض ایسے آتے ہیں جو صرف اور صرف میدے کے کیپسول پر اسرار کرتے ہیں کہ ان کو میدے کا کیپسول ضرور لکھ کے دیا جائے میدے کا کیپسول یعنی امیپرسول یا بروٹان پپ انہیبیٹر یہ ایک دوائی ہے جو میدے کی تضاویت کے لئے استعمال کی جاتی ہے نوکٹرم یوز کرتے ہیں زیادہ مہینوں مہینوں یا سالوں یوز کرتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ نقصان ہے اس کے نقصانات کو بتانے کے لئے روشنی ڈالنے کے لئے ہمارے پاس ڈاکٹر آفاق احمد شیئر کی گیسٹرولٹالوجسٹ موجود ہیں شکریہ ڈاکٹر مضامر صاحب آج آپ نے ایک بڑے اہم موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا آج کے حوالے سے جو ہم نے بات کرنی ہے وہ میدے کی تضاویت کے لئے عام طور پر استعمال کرنے والے کیپسول ہیں جو کہ میدے کی تضاویت کو کم کرتے ہیں ہمارا سامنا روزانہ ایسے بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے جو میدے کی تضاویت کو کم کرنے کے لئے کیپسول کافی لمبے عرصے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کیپسولوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوتے ہیں جہاں تک ان میدے کے کیپسولوں کا تعلق ہے جو کہ میدے کی تضاویت اور میدے کے مختلف امراض میں استعمال ہوتے ہیں ان کے بہت اچھے نتائج ہیں لیکن ایک مقصود وقت تک ان کو استعمال کرنا مناسب ہے ان کیپسولوں کا بے تہاشا اور ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر ایک لمبے عرصے تک استعمال کرنا صحت کے لئے بہت سارے نقصانات کا باعث بن رہا ہے جن میں کچھ منرلز کی ڈیفیشنسی جیسا کہ وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی وائٹیمن بی ٹول کی ڈیفیشنسی آئرن کی ابزورپشن یا آئرن کی میدے سے جذب ہونے کی جو میدے کے جذب ہونے ہونا ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے اس کے علاوہ کیلشیم کی ابزورپشن کو بھی یہ میدے کی تذابیت کم کرنے والے کیپسول میدے کی تذابیت کو کم کرنے کے ساتھ کیلشیم کی ابزورپشن وہ بھی کم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہڈیوں کا کمزور ہونا اور فریکچرز اس سے فریکچرز کا باعث بن رہا ہے اس کے علاوہ بیدے کے یہ کیپسول گردوں کے امراض جن میں کرونک انٹرسٹیشنل نیفرائٹس اور گردے کا فیل ہو جانا بھی شامل ہے اس کا بھی یہ باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ دل کے امراض جن میں دل کا اٹیک ہو سکتا ہے وہ بھی ان کی وجوہات میں شامل ہیں اس کے علاوہ یہ دمے کا بھی باعث بن سکتا ہے تو ہم نے جانا کہ ان کے بڑے لمبے عرصے تک استعمال کرنے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس کو کب تب اور کیسے استعمال کیا گیا ہے میدے کی یہ کیپسول جو کہ میدے کی تضابیت کو کم کرتے ہیں میدے کے امراض مختلف قسم کی امراض میں بہت فائدہ مند ہیں لیکن بشرتی کے ان کو ایک محدود اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دورانیہ تک استعمال کیا گیا ہے غیر ضروری طور پر ان کو ایک لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے جو پہلے ہمیں بتائے گئے ہیں وہ ان سے نقصانات ہو سکتے ہیں اسی لئے صرف اور صرف ڈاکٹر ڈی ڈاکٹ کے مطابق اور امراض کی تشریف کے بعد ان کو ریکمنڈڈ ٹائم تک ہی استعمال کیا جانا بہتر ہے موسیقی